اسلام علیکم میں ہوں شجیہ نیازی سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کیس کی سماعت کی چیف جسٹس آمیر فاروق کی مختصر فیصلہ سناتے ہوئے سائفر کیس میں سزا کے خلاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلے منظور کرتے ہوئے دونوں کی سزائیں کل ادم قرار دے دیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکر نین نے اس سال جنوری میں سائفر مقدمے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید کی سزا سنائی تھی آج کے عدالتی فیصلے کے ملک کی سیاست پر کیا سرات مرتب ہوں گے بانی پی ٹی آئے کب تک جیل سے ریا ہو جائیں گے کیا عمران خان کو مزید مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سب پرنے کے بارست موجود ہیں پی ٹی آئے کے رینما شیب شاہین صاحب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا ہے آج آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان آج بری ہو گیا ہے یا شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری خرابیاں آئیں بہت ساری خوبیاں بھی ہوئیں لیکن یہ جو کیس تھا یہ پوری قوم کو غلام ڈیکلیئر کرنے کے مترادف تھا ایک شخص جس نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا ہو جس نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے دفاع کے تحفظ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اپنے اقتدار کی قربانی دے ہو اس کو ہم نے مجرم ڈیکلیئر کر دیا اور یہی وجہ تھی نا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ڈیماش کیا تھا اتنے طاقتور ملک کے ایمبیسیڈر کو کیونکہ اس میں مضاحت موجود تھی اور بلکہ دو ہفتے پہلے جو ان کا پرسیکیوٹر آیا اس نے عدالت میں یہ کہا پورے میڈیا نے چلایا وہ اپنے ریکارڈ ہے اس نے کہا جی اس سائیفر کے اندر کیونکہ سائیفر تو آج تکایا نہیں اس کے کنٹنٹ سامنے آئے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمرار خان کو ہٹ نہیں ہٹایا گیا تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ پاکستانی بات یہ تھی کہ یہی وہ فکرہ تھا جس کے اوپر سارا جگڑہ تھا اور جن لوگوں نے کہا شباز شریف نے بیگرز آٹنار چوزرز یعنی جس نے غلامی کا توقع قبول کر کے اقتدار کو حاصل کرنا شروع کیا اور خاجہ عاصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹرز ہے اور این اس ٹائم کے جب وہ آپ کی سلامتی خود مختاری کو پر اٹیک کر رہا تھا آپ کے معاملات میں انٹرفیرنس کر رہا تھا اس وقت آپ کی یہ گفتگو اور یہ الفاظ دے کے آپ نے اقتدار لے دیا تو آج ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے اور یہ عدالت کا سرٹیفیکیٹ ہے پوری قوم کو صرف امران خان و شاہم کرشی کو نہیں پوری قوم کو کہ یہ زندہ قوم ہے اس لیے کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو یا اپنے ان فریڈم فائٹرز کو اپنا مجرمی گردانتی اپنا ہیرو ڈیکلئر کرتی ہیں رخلے آج کے سرٹیفیکیٹ نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا یہ اس کیس کی اتنی اہمیتی دیکھیں ہمارے خلاف امران خان کے خلاف تو دو سو تین مقدماتیں جھوٹے دو سو چار بنا دیتے دو سو چھے بنا دیتے دس بنا دیتے لیکن یہ کیس بنانا اور اس میں سزا دینا جس انداز سے دیئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بریت پوری قوم کی بریت کے مترادف ہے اور یہ بہت اہم ہے آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں دیکھیں ہمیشہ زندہ قومیں اپنے جو existence ہے وہ خود مختاری اور احزادی کے ذریعے حاصل کرتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ تو بھوک سے مر جائیں گے سر آپ نے ابھی حقیقی احزادی کے لیرٹیف کو بڑے اچھے طریقے سے explain کیا آپ نے absolutely not کی بات کی no doubt کہ امران خان نے یہ بیانیاں بہت اچھے سے develop کر لیا تھا لیکن صاحب اگر دیکھا چاہے تو امران خان کی بیانات میں بھی contradiction تھی سارے کیس میں پہلے ہم نے سازش پاکستان میں ہوئی پھر امریکہ کو اس میں involve کیا گیا پھر کہا گیا کہ نہیں سازش پاکستان میں ہوئی ہے اور اس کو export کیا گیا ہے وہاں تو یہ contradiction تھی پھر بعد میں ہم نے lobby firms higher کی گئی ایک طرف امریکہ کی غلامی قبول نہیں پھر دوسری طرف امریکہ سے تعلقات بحال کیے جا رہے تھے تو یہ سیاسی مخالفین کہہ رہے تھے کہ امران خان کے ان بیانات میں اور ان اقدامات میں تضاد تھا کہ ایک طرف ہم غلامی کے ازادی کے بات کر رہے ہیں آپ نے جو بات کی نا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ ملکی معاملات میں مداخلت دو دفعہ ایک ہے کہ ملکی معاملات میں مداخلت ایک ہے کہ ملکی معاملات میں مداخلت دو دفعہ ہوئی ایک کو پریزائیڈ کے عمیران خان نے اس پر پیئے ہی گفتبو ہوئی اور جس پر شہباز شیف نے کاؤس پر کی یعنی مداخلت ادمیت ہوگی اب اس لیے ڈیمارش کیا اب اگلا سوال آیا کون سے کردار اس میں ملوث تھے اس کے لیے تو پریزمشنز ہیں نا اب ان پریزمشنز کو سرٹیفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک کمیشن بنائیں اب کمیشن بنانے کے لیے مران خان کے پاس جتنے دن تھے اقتدار کے اس نے جنرل ریٹائر تارک کے سرپرائی میں کمیشن منایا اور ہی ریفیوز اس کے بعد تو ان کو فارق کر دیا گیا اور شہباز شیف نے فلور آف دیا اس پہ کھڑے ہو کر کہا کہ اس میں دھمکی آمیز گفتگو تھی اس لیے ہم اس پہ کمیشن یا ہائی پاورڈ انکوری کمیٹی بنائیں گے لیکن کیوں نہیں بنایا مسئلہ صرف یہ ہے کہ چونکہ خود اس میں ملوث تھے دوسری بات سپریم کورٹ میں کاسنسوری کی رولنگ کے خلاف جو پریشن تھی اس کے اندر خود لکھا ہے کہ ان میں سازشی اناثر کا پتہ کرانے کے لیے کمیشن کا ہونا ضروری ہے اور وہ کمیشن آج بھی پہلے دن سے آپ کو یاد ہے ہم نے چیف درسز بندیال سے مطالبہ کیا اس کو سائفر کے کافی شاید بیجی گی تھی پریزنڈ نے بیجی تھی اور کہا تھا کہ اس پہ آپ کمیشن بنائیں اور پہلے دن سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ کمیشن کمیشن بنائیں آپ کو یاد ہوگا کوئی ریپیٹڈ پانچ سو مرتبہ ہم اس کا مطالبہ کر چکے ہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے دشمنی نہیں کرنی ہم نے امریکن لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کو ناپسند دیا ہے ہم یہ جنگ تو نہیں چاہتے ہیں ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ جناب آپ محافظہ لڑنے کے لئے آگئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کا ایک سوفٹ امیج ہے ہم اگر آپ کے دوست ملک ہیں آپ کو شفاف الیکشن لے کرنے وہ ٹھیک امریکہ آپ کے جدے بھی مقدمات میں اس میں آپ شفافیت کی بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے وہ امریکہ سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں سر ایک اور چیز یہ کہ جیسے آڈیوز بھی آئیں پورے کیس پہ بہت سارے اتار چُڑا ہوا ہے آپ آ کر کے کس کو ہٹانا ہے کرس کو لگانا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ حق کے حکمانی صرف ہمارے ملک کا عوام کا ہے اس میں جو آپ کی انٹیفیرنس ہے وہ خلط ہے اور سیکیورٹی کمیٹی نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس پہ ڈیمارش بھی دیا ہے اور اس کو مداخلت بھی ڈیکلیئر کیا ہے اگر انہوں نے اس کو ایکسپ کر لیا ہے تو دیٹس گوڑ تنگ لیکن ہم اپنے ملک کے اس ہیرو کو جس نے ملک کی سلامتی کا دفاع کیا ہو اس کو ہم کہیں تو مجرم ہو گئے یہ قابل ہے کسی صورت سر اس کیس کے حوالے سے بڑی ڈرامائی چیزیں ہمارے سامنے آئیں پہلے آیا آڈیو لیکس آئیں اور بھی یہ چیزیں سامنے آئیں کہ سائفر پہ ہمیں کھیلنا ہے پھر اس کے بعد آزم خان صاحب کا بیان آیا یہ سب چیزیں تو کیا ہم کہیں کہ آج حکومت کا سائفر کیس میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور غداری کا بیانیاں دفن ہو گئے جنہوں نے اس ملک کو غلامی کی طرف لے جانے کی کوشش کی اور وہ ساسی کرداروں میں آج بھی شامل ہیں آج بھی جوڈیشن کمیشن منانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ کون سے کردار تھے جنہوں نے ملی بغت کر کے اس وقت امریکہ کا بداخلت کے نتیجے میں اقتدار حاصل کیا آج بھی یہ لیکن بیس میں تھے مرانہ صاحب کہتے تھے کہ موں گو آن آگے بڑھنا چاہیے چلے آگے بڑھ جائیں مگر جب آپ ہمارے اوپر ظلم کر رہے تھے جب جیل میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ گلتے کا ٹرائل کر کے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلے دے رہے تھے جو آج ان کے اپنے پراسیکوٹرز آ کر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو سب سے پہلے تو اس سے خلاف تو ایکشن لیں اس کو تو جیل بھیجیں کہ جس نے دس ساتھ سال کی سزا دے دی اور جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا ان کو تو آپ سزا دیں ہم مو بان کرتے ہیں مگر یہ کہنا کہ جنہوں نے یہ ظلم اور بربریت قائم کی ہے اور ملک کے ساتھ اور ملک کے ایک مقبول آنس لیڈرشپ کے ساتھ یہ جاتی کی ہے ان کو بھی تو کوئی سزا ہوگی کی نہیں ہوگی اگر نہیں دینی ٹھیک ہے نا دیں آگے چلیں لیکن آپ پھر یہ تو بتائیں کہ عمران خان کے خلاف تو چوتھا مقدمہ نیب بنا رہا ہے جی توشا خانہ توشا خانہ ساڑھے سات سو پروگرام انہوں نے ٹی وی پر کیے ہیں صرف گھڑی کے اوپر کیا دوبائی لیکس میں جو ساڑھے بلین ڈالر کی پروپرٹیز نکلی ہیں جس میں نواز شریف کے فیملی زرداری کی فیملی موسن نقوی کی اور جنگ کی نکلی ہیں تو خدا کے لیے اس پہ بھی کوئی پروگرام کر لیں سر ریفرنسز تو پھر شریف خاندان پہ بھی بہت بنے تھے اور کے کر کے ختم ہو گئے نا اور پھر اکامہ پہ انہوں نے نکال دیا سر اس کیس میں میں بات کرنا چاہوں گی سابق پرنسپل سیپری آزم خان ایک بات ایک بات آپ نے اکامہ پہ نکالنے کو بولا مجھے بتا دیں ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ آج بھی کس کا ہے مجھے بتا دیں فلور اف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ رسیدے اور ذرائع جسے ہم نے خریدی ہے وہ پھر خطری خط دیا سوری کورڈ میں خطری خط واپس سے لیا کدھر ہے حسین نواز کی وہ ایڈویشن جیو کے پروگرام میں جو کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل اونر مریم نواز ہے آج بھی کوئی ایک رسید بتا دیں ایبن فیلڈ اپارٹمنٹ کا مالک کون ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کس کپیسٹری میں وہاں رہ رہے ہیں نمبر ٹی اگر آپ اونر ہیں تو اس کی ملکیت پر ثبوت چاہے ٹھیک سر آپ کے ناکدین کہہ رہے ہیں ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ کچھے ہیں سر آپ کے ناکدین کہہ رہے ہیں کہ عدالتی ریلیف جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ڈیل ہے آپ ایک ایک کر کے سارے مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے کاش کے ڈیل تو آپ کے سامنے ہی ہے یعنی ان ناکردہ گناہوں کے سزا بھی ہمارے خاتے میں ڈال رہے ہیں کہ جناب عمران خان تو جناب عمران خان صاحب آپ کو باہر آتے میں نظر آ رہے ہیں سر دیکھیں باہر تو انشاءاللہ آئیں گے اس لیے کہ وہ ایک گھٹیا ترین عدد کا ایک کیس بچ گیا ہے جس کو اس میں کیا کہوں اس کو جس نے چھ مہینے کیس کو سن سن کے جب فیصلہ دینے کی باری آئی بھی تم نہیں مانتے ہو تمہارے پر پریشہ رہے تم بیمان ہو تو آپ فیصلہ کر دو دو دفعہ اس نے ریجیکٹ کر دیئے اب یہ اترازات زبانی بھی اور رائٹنگ میں بھی ریجیکٹ کر چکا ہے کہ جی میں کیس سنوں گا اور آخر دن جس نے فیصلہ دینا ہے جا کر کہہ دیا جناب اس کیس کو ٹرانسفر کر دیے جائے کسی اور جج کو بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنمہ شاہین صاحب صاحب بہت شکریہ ناظرین مجھے لینے ایک بریک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر قانون داد ایسا اتزاز ایسن صاحب سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدی ناظرین کیا سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں مل سکیں گی عدت میں نکاح کیس دوسری عدالت پر منتقل کرنے سے انصاف کی فرامی میں تاخیر ہوگی یا پھر فیر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوں گے نیب ترامیم کیس کا اختتام کیا ہوگا کیا ججوں کے خلاف مہم کا صدے باب ہوگا عمران خان اور شیخ مجیب کی سیاست کا موازنہ کیا جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا انجام کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات تیہ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ممکنہ احتجاجی تحریک کامیاب ہوگی مام سوالات اور موضوعات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان تزاز عیسن صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر آج سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی برہ راست سماعت کی آپ آج کی سماعت اور اس کیس کے قانونی اور سیاسی اثرات کو کیسے دیکھتے ہیں یہ میں ایک چیز ارز کروں گا کہ میرے خیال میں مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی وہ کیوں نہ خود ہی اس ہیرنگ سے گریز کر گئے کیونکہ وہ جو خط انہوں نے لکھا ہے بریٹش ہائی کمیشنر کو اس کے بعد تو ان کا ایسے معاملے پر عدالت لگانا کوئی مناسب نہیں تھا یہ میں بڑی نرمی سے ارز کر رہا ہوں مناسب نہیں تھا میرا خیال تھا وہ نہیں بیٹھیں گے گو نوٹیفائی ہوا بینچ اور وہ اٹھ جائیں گے کیونکہ وہ جو برطانوی آئی کمیشنر کو ان کا خط ہے اس میں تو یہ سب باتیں وہ اپنی ایک رائے دے چکے ہیں جم کے ایسی باتوں پہ اور جو باتیں اس میں زیلی جی ایک ذرا سے بنیاد میں ہوں گی کہ سیٹیں کس کو جانی چاہیئے تھیں نشان واپس لے لیا گیا اس سے کیا اثر ہوا جس جو بندے بغیر پارٹی کے نشان کے وہ منتخب ہوئے ان کا کیا سٹیٹس تھا کیا نشان لینا واپس ممکن تھا عدالت کے لیے کہ نہیں ممکن تھا یہ سب باتیں تو وہ اپنے اس بیعث اور دلیل میں کر چکے ہیں جو انہوں نے ار ایکسیلنسی میریٹ یوکی آئی کمیشنر کو لکھا کہ وہ خط تو اس کے بعد یہ مجھے اس میں تھوڑی سی حیرت ہوئی پر بہرحال یہ اگر مقلا کو اس کو منظور ہے تو وہی فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا بڑے آج امپورٹن ریمارک سامنے آئے ہیں ججز کے جسٹس جمال مندوخیل نے بڑا امپورٹن کانونی نقطہ اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ بلے کے نشان والے فیصلے نے عوام کو مس گائیڈ کیا ہے ازاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ سنی اطاعت کانسل میں شامل ہوتے آپ ان ریمارکس کو کیسے دیکھتے ہیں درست ابزرویشن تھی کیونکہ آرٹیکل سترہ کے تحت ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس بھی سیاسی جماعت میں چاہے وہ شامل ہو جائے وہ ظاہر ہے ریجسٹر پارٹی ہونی چاہیے وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ تحریک طالبان کو پولیٹیکل پارٹی بنا کے اور اس میں شامل ہو جائے پر جو بھی ریجسٹر پارٹی انڈر ڈی لو وہ ایک سو پجتر کے قریب ہیں پاکستان میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ ان میں سے اس آرٹیکل سترہ کہتا ہے کانسٹیٹوشن کا فنڈامینٹل رائٹ ہے بنیادی آکھ ہے کہ ایک ممبر یا ممبر نہیں ہے کوئی بھی سیٹیزن کوئی بھی شہری جس جماعت میں چاہے شامل ہو جائے جو جماعت بنانی چاہے وہ بنا لے اچھا سر ایک اور چیز طریقہ انصاف کے وکیل فیصل صدیقی صاحب سے جب ججز سوالات کر رہے تھے تو چیف جسٹس نے ان کو روک دیا جس پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اعتراض نہیں کرنا چاہیے ہر جج کو سوال کرنے کا حق حاصل ہے اور یہ جو جسٹس کا بیان ہے یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ایک ڈیویزن محسوس ہو رہی ہے پورے کورٹ میں بہت پہلے سے ارز کر رہا ہوں کہ پولرائیزیشن اور ڈیویزن بہت رہے شدید قسم کی اس عدالت میں اچھے سر اس پورے کیس سے پہلے کچھ دن پہلے ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشنر کو خط بھی لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی پارٹی نشان کے معاملے پر جوری مارک سے برطانوی ہائی کمیشنر اس تنقید کو بلا جواز قرار دیا گیا ہے کیا سپریم کورٹ کی پارٹی نشان کے فیصلے نے پورے سیاسی نظام کی بنیادوں کو ہی ہلا دیا یوں تھی کہ اس کی بنیاد ہی غلط تھی یہ بڑا دور رسط یہ بڑا دور رسط فیصلہ تھا اور یہاں بھی میں صرف قانون اور آئین کی جو ایک لحاظ سے تشریح کرتے ہوئے یہ حضر کر سکتا ہوں کہ اس فیصلے کو وہ فیصلہ غلط تھا الیکشن کمیشن کا بھی غلط تھا اور سپریم کورٹ کا بھی جس کے پرزائیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب وہ درست نہیں تھا اس فیصلے کو اگر انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے جیسے میں اعرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب اس فیصلے کوئی کو بڑے زور شور سے ڈیفینڈ کیا ہے برطانوی ہائی کمیشنر کو جو چیف صاحب نے خط لکھا ہے وہ لکھا جانا چاہیے تھا وہ لکھنے کے مجاز تھے کہ نہیں وہ فورن آفسس سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں اس کی کاپیاں لارڈ لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اور لارڈ چیف جسٹس آف دہ سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ کنگڈم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ان کو کیا علم ہے کہ یہاں کیا تنازح چل رہے ہیں کیا کن باتوں پہ بحث چل رہی ہے کن باتوں پہ اختلافات بہت سارے لوگوں کو ہیں ان کو کیا اس الیکشن سے ہائی کمیشنر کو لکھ دیا آپ ہائی کمیشنر کوئی رہنے دیں اور ان کو بتانا برطانیہ کو کہ آپ نے انیس سو تریپن میں یہ کیا تھا مصدق کو ڈاؤن کیا تھا اور فلان وقت میں آپ نے وہ کیا تھا تو آپ بھی معافی مانگیں آپ کو کرنا نہیں چاہیے تھا اور میری تو میرا تو خیال تھا کہ اگر انہوں نے خط اتنے غصے میں اور جلال میں لکھ بھی دیا ہے اور فورن آفس کو کنسلٹ نہیں کیا تو پھر بھی آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے تھا اس بحث میں بیٹھنے کے خود ہی گریز کرنا چاہیے تھا کسی وکیل کو اتراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے تھا سر عدد میں نکاح کیس کی بھی بات کرنا چاہوں گی اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا اچانک جج پر خاور مانکہ نے اتراز کیا آج مقدمہ دوسری عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ انصاف میں یا یہ ایک فیر ٹرائل کی طرف ہی جائے گا یہ تو کوئی ضد کر کے اور حلہ گلہ کر کے وہ بندہ عدالت پہ دباؤ ڈال لے تو یا سین کریئٹ کر دے یہ اسلام آباد آئی کورٹ کو یا جس نے بھی یا شاید ڈسٹرک جج صاحب نے تبدیل کیا ہے ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا تبدیل جج ہو اس طرح تو پھر ہر کوئی جو سمجھے گا کہ میرے خلاف جہائد جاری ہے جج میں وہ آخری لمحے پہ آکے پھر شورڈ ڈال دے گا اور شورڈ ڈال کے ایک ہنگامہ کریئٹ کر کے اور پھر کہے گا کہ جی آپ جج صاحب کو کہ آپ نہ سنیں آپ نہ سنیں یہ تو نہیں ٹھیک اچھے سر ایک اور بڑا ایمپورٹن کیس اور وہ خود جی جی کہ جو چھ سال اپنی پہلے ایک بیوی کو طلاق دے چکا ہے چھ سال اس کو گزر چکے اور پھر اچانکہ انہیں یاد آجاتا ہے بلکہ صحیح یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بڑی پاک دامن ہے اور اس سے زیادہ پارسہ عورت میں نے دیکھی نہیں یہ اس وقت بیان دیتا ہے لیکن وہ گریفتار ہو جاتا ہے ایک مقدمے میں فوجداری مقدمے میں اور تین مہینے باہر کے بعد باہر نکلتا ہے اور وہ اپنی بیوی جس کو چھ سال پہلے طلاق دے چکیا ہے اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح تو ساری ماہیں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں ان پہ یوں ہی کوئی زد کر جائے بعد یقین ہے ایک اور چیز آج جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیس کی بھی سماعت ہوئی تھی شباز شریف کا بھی بیان آیا تھا کچھ دن پہلے انہیں نے کہا کہ عدلیہ میں چند کالی بھیڑے ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں ریلیف دینے پہ تولیمی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو نہیں لگتا یہ تو ہنے عدالت کے زمرے میں آتے ہیں عدالت کو دھمکایا جا رہا ہے بقائدہ ڈائریکٹلی پن پوئٹ کیا جا رہا ہے اور کریکٹر سیسنیشن کیا جا رہی ہے کھلے آم یقینا یہ کالی بیڑے کہنے میں بات تو وزیراعظم کی جانب سے بالکل توہین عدالت کے مترادف ہے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا ججز کو پر جب ججز اس قسم کی بات پہ درگزر کر دیتے ہیں تو پھر اور بڑھ جاتے ہیں حوصلے ان کے اور یہ آپ کو یاد ہے مسلم لیگ نواز کے جلسوں میں سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں لگا کے اور جلسے کرتے تھے اور نشاندہی کرتے تھے یہ فلانا جا جائے یہ فلان جا جائے یہ فلان جا جائے تصویریں بڑی بڑی آبیزہ کر کے سٹیج سے تو یہ تو یہ بہت یہ کرتے رہے ہیں ان کو اصل میں ضرورت ہے کہ فیصلے ان کے حق میں ہو انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا کسی جماعت نے تو وہ مسلم لیگ نواز تھی اگر کسی جماعت نے ججوں کو برائے راست دھمکیاں دیں اور بی بی شہید اور صدر عاصف زرداری پہ مقدمات میں صدائیں دینے کی کا حکم دیا ججوں کو حکم دیا اور وہ ان کی آڈیو ٹیپ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی اور سپریم کورٹ نے ان کو منظور کیا اور انڈورس کیا وہ چھپے میں فیصلے وہ وہ بھی مسلم لیگ نواز تھی اچھے صرف ایک اور چیز بھی آپ کا ٹیک بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے آپ نے ہسٹری کو وٹنس کیا ہے آج کل عمران خان کی ایک ٹوئٹ پر غداری اور بغاوت پر اکسانے کے الزمات بھی آئید کیے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں شیخ مجیب اور عمران خان کا موازنہ ہو سکتا ہے غداری اور بغاوت کے دعوے جو کیے جا رہے ہیں آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ کوئی موازنہ بنت ہے میں تو سمجھتا ہوں غیر ضروری بیعث ہے غیر ضروری بیعث ہے اس لیے کہ ہم نے ویسے ہی انیس سو اکتر کا جو سارا معاملہ تھا کیا وہ کیا انیس سو سنتالیس سے انیس سو اکتر تک جو امارا ایک بازو تھا پاکستان کا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھے ایسٹ پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے اس کو اپنی تاریخ سے ہم نے بالکل قطع کر دیا ہے اس کو کاٹ کے اور کٹ و برید کے اس کا وہ کاغذ ہی پھار دی ہیں وہ ہماری تاریخ اور نصاب میں ہے ہی نہیں مشرقی پاکستان اب یہ جب ہم اتنا تاریخ کو ہم بطلب ہے توڑ مروڑ کے اپنی ایک خیالی دنیا میں رہیں گے تو اور اپنے بچوں کو بھی یہ ورثہ دیں گے کہ وہ ایمنیزیا ہو جائے ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا تھے یہاں کیا کون کون سے لوگ تھے کتنے بڑے لوگ تھے اور یہ تو پھر اس قسم کے ردے عمل آتے ہیں ورنہ ایک ٹویٹ سے کیا کوئی غداری غدار بن جاتا ہے یا محبے وطن بن جاتا ہے یہ تو ہماری ذہن میں چونکہ ہمارے کچھ ذہن آئیڈل مائنڈ ڈیویل ورکشاپ انگریز نے کہا تھا ہم ذہا اور کچھ سوچتے نہیں سوائے نیگٹیبلی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہمیں نکلنا چاہیے بات چیت کرنی چاہیے عمران کا بھی جو بڑا سخت مہیر ایک پوزیشن ہے کہ میں نہیں بات کروں گا مہینٹین جماعت مطلب ان کو بھی مذاکرات کرنے چاہیے میں اس کو ایکسٹریم سمجھتا ہوں بات چیت تو ہر جگہ ہوتی ہے نا جی مذاکرات سے ہی وے پاورڈ ہے صدر پاکستان ہے صدر پاکستان جو ہے وہ ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو لوگوں ساتھ لا سکتا ہے اور دور دور ایک دوسرے کے دشمنی رکھنے والوں کو بھی ایک جگہ بٹھا کے کوئی حل نکھال سکتا ہے تو عمران کو کچھ نہ کچھ اس میں لچک پیدا کرنی چاہیے بلکل عمران خان صاحب کو بھی لچک پیدا کرنی چاہیے بہت شکریہ سینئر قانون دان اعتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی اور سیاسی معاملات پر اپنا کرٹیکل انیالیسز دے رہے تھے ناظرین مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید ناظرین پاکستان کا اگلا بجٹ کیسا ہوگا کیا نیا بجٹ غریب دوست ہوگا کیا نئے بجٹ سے ٹیکس کی شرح میں کتنا اضافہ ہوگا ٹیکس محصولات کے لیے ایف بی آر نے کیا ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ریال سیٹ سیکٹر ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بجلی گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوگا دیکھتے ہیں اس بجٹ کے خد و خال آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں غریب دوست ہوگا یا مشکل بجٹ ہوگا بسم اللہ الرحمن ناجی صاحب پاکستان کی چھتر سالہ ہسٹری میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی تواتر سے دو تین سال سے انہوں نے ایک ہائی انفلیشن یعنی کی قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک خاطر خواہ اضافہ دیکھا ہے ان کی بائنگ پاور کم ہے یہ بجٹ اس تنازل میں پیش کیا جا رہا ہے نمبر دو یہ ایک نئی آنے والی حکومت کا پہلا بجٹ ہے اور یہ ٹون سیٹ کرے گا کہ اگلے چار سے پانچ سال وہ کیسے گزریں گے لوگوں پر سپیشلی ان ٹرمز اف ریلیف بھی جو اس بجٹ کی وجہ سے نمبر تین آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو انگیجمنٹ ہے کہ یہ بجٹ میں کیا ہم ان سے جو تیش اہداف ہیں وہ پریزنٹ کر پائیں گے سو حکومت کو بہت ہی جسے کہیں گے دور رس کام کرنے چاہیے اور ایک جو تبدیلی وہ لاسکتے ہیں اس بجٹ میں وہ یہ کہ وہ ٹیکس کی بجائے زیادہ زور ڈالیں کہ خرچے جو ہیں ان کو کیسے سنبھال آجائے مور سپیسیفکلی پینشنز جو ہیں ان کو کیسے سنبھال جائے ان کا بہت بڑا بوجھ ہے جو ہماری سبسیڈیز ہیں ان کو کیسے ٹارگیٹ کیا جائے تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جو ڈیزرف کرتے ہیں اور جو ان ٹارگیٹ سبسیڈیز ہیں ان میں سے ہم نکل سکیں پاکستان کا اس وقت سٹرکچر ہے اس میں بہت بڑا خرچہ ہو رہے اس کو کیسے کم کیا جائے بجٹ مینجمنٹ کو کیسے بہتر کیا جائے جو خرچوں پہ ہمارے جو پی ایس ڈی پی یعنی کہ ڈیویلپمنٹ بجٹ پہ خرچے ہو رہے ہیں ان کی جو کالٹی ہے وہ بہتر کیسے کی جائے جو چند ٹیکس اسیسمنٹ کی ہیں ایک دوزار اکیس میں کی ہیں اور ایک ابھی فروری دوزار چوبیس میں پاکستان کو ایک اسیسمنٹ جس میں پالیسی بھی اور ایڈمنیسٹرٹیو بھی یہ سارے جو ریفارمز ہیں وہ موجود ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اتھارٹیز نے اگر ان کو پڑھ لیا آئے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ پینشن پر پاکستان کی انکم ٹیکس پر وہ سیلز ٹیکس پر وہ کیا تبدیلیاں مانگ رہے ہیں اور یہ تبدیلیاں ایسے ٹائم پہ آئی ایم 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 جو بھاری ہے جن کی قوت خرید ٹوٹ گئی ہے پاکستان کو کاؤنٹر ہے اس کو بڑھائیں ٹھیک ہے تنخوادہ یا پینشنرز کی ریفارمز اور معاملات پر بات کرنے سے پہلے اگر میں آپ کی پہلی گفتگو کو دیکھوں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا بجٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو نیا بیل آؤٹ پیکج ملے گا یا نہیں یعنی بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط کو دیکھ کر بنایا جائے گا نہ کہ غریب عوام کو دیکھ کر بنایا جائے گا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی ایک سیکنڈری آپشن ہے اصل ٹارگٹ ہے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج انفرچنٹلی اس وقت شاجہ آئی ایم ایف بغیر ملک کو چلانا جو ہے وہ پروڈنٹ یا کوئی اکل منہ قدم نہیں ہوگا سو جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہونی ہے اسے بیس کر کے بجٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا پر میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کا تیرہ سولہ کا پروگرام جیسے آپ کہتے ہیں ایکر کیا تھا پاکستان کے لیے جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمکلیٹ کیا میں تب بھی کہتا تھا اب اپنا پروگرام لکھئے آپ اپنی چیزیں سامنے رکھئے ایم ایف کو کنونس کیجئے کہ what is better for the country اس کی وجہ یہ شاجہ ہے we know our country economics social sector context much better than جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ ہے تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ 18 فیصد کے حساب سے ہر چیز پر سیلز ٹیکس لگائیں جس کا مطلب یہ کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی چاہے وہ medicine sector ہو یا food sector ہو so you think کہ اس طرح سے مہنگائی کیا ایک کمی ہو رہی ہے 29 فیصد تھی 2023 financial year میں 2024 میں 26 ایوریج ہو گئی ہے اگلے سال ہم کہہ رہے ہیں 12 فیصد ہو جائے گی یعنی 29 کے اوپر 26 اس کے اوپر 12 ایک تو بیس ایفیکٹ ہے کیونکہ مہنگائی اس شہر سے بڑھ رہی تھی ایک بیس کچھ بہتر ہوئی ہے سو فوڈ پرائیس بہتر ہوئی ہیں کچھ پاس اینرژی کے ہو گئے ہیں اس لیے قیمتوں کے بڑھنے کی شرعہ کام ہو گئی ہے قیمتیں نہیں کام ہوئی پاکستان ایک تو بلکل clarity رکھ دوسری یہ بات ہے کہ آنے ماں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ GST ایک فیصد بڑھاتے ہیں اگر آپ GST میڈیسن پہ فارمسوٹیکل پہ اگر آپ GST فرٹیلائزر پہ ویٹ پہ واپس لے آتے ہیں جس کو ہم نے جسے کہیں کہ باہر رکھا ہوا تھا یا اس کی شرعہ کام رکھی ہوئی تھی جو انڈیریک ٹیکسیشن سے چیزیں مہنگی ہوں گی دوسرا یہ بھی یاد رکھ کہ جولائے میں آئی ایم ایف یہ انشور کرے گا کہ جو بجلی کے پانچ سے سات روپے بڑھنے ہیں اور جو گیس مد میں تبدیلی آنی ہے وہ بھی آئیں گی اس لئے مہنگائی کی شرعہ بہت تیزی سے تو آئے گی بٹ یہ جو فورسز ہیں یہ اس کو پش بھی کریں گی دوبارہ کیونکہ یہ سب کام ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر ہم یہ آپ کے سامنے ساڑھے بارہ ہزار ارب یا تیرہ ہزار ارب جو ہیں اگر ٹیکسیشن کی مد میں اگلے سال کلیکٹ کرنے جائیں گے تو تقریبا دو ہزار ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے تو جب دو ہزار ارب کے نئے ٹیکس لگیں گے اور کچھ سیلز ٹیکس ہوگا وہ تو قیمتوں کے بڑھنے سے ہی آپ نے کلیکٹ کر کے کنزیومر سے دینا ہے پاکستان گورنمنٹ اس سب ایک اور چیز بھی آئیم ایف کی طرف سے آ رہی ہے کہ مطالبہ کر ریال سٹیٹ سیکٹر یا فائلر نون فائلر خریدار اور فروغ کندہ پر بھی ٹیکس ریٹ میں ضافہ کیا جائے گا بلکہ بات کی جائے تو وہ ٹیکس پروگریسیو ٹیکس سیشن کے بھی بھی رہے تو کیا حکومت ریال سٹیٹ اور ریٹیلر پر اس مرتبہ ٹیکس لگانے کی لئے تیار ہے ایک تو جو انسان میری سر سے گزرتا ہے اور وہ بتی استعمال کرتا ہے جو میں استعمال کرتا ہوں یا اس ملک کی پولیس استعمال کرتا ہے اس کو یہ ریالائز کرنا چاہیے اس کو اپنے حصے کا شیئر جو ہے ٹیکس ایشن کی مد میں دی میرے ریٹیلر بھائی بہن اور میرے ہول سیلر بھائی بہن 32 35 لاک ہیں اور ٹیکس نہ ہونے کے برابر دیتے ہیں ریجسٹر کرنا نہیں چاہتے جب والنٹری ریجسٹریشن ہوئی 75 لوگوں نے ریجسٹر کیا اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان میں ریجسٹر نہ ہو مطلب ایسی گفتگو تو نہ کریں نہ کہ چودہ ہزار اب ریجسٹر ہو بھی ایک پوش آئے گا 32 لاک ریجسٹر ہونے چاہیئے اور اس میں سے چودہ ہزار ریجسٹر ہو سب انکمز کو پاکستان ٹارگٹس اپنے لیے رکھ رہے ہیں کہ بارہ ہزار نو سو ارب روپے ٹیکس ہم جمع کریں گے جبکہ یہ موجودہ ٹیکس سے چالیس بھی سے زیادہ اضافہ ہے تو یوں تینک ہے یہ پوسیبل ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تاجے دو سکیم وہ کس طرح سے بری طرح فلوپ ہوئی پھر ٹریک انڈری سسٹم فلوپ ہو گیا نون فائلر کا مسئلہ آئی تک سولف نہیں ہو سکا اور اکتیس لاکھ کا ریٹیلرز کو ریجسٹر کرانے کا ٹارگٹ کیا گیا تھا تاجے دو سکیم میں وہ نہ ہو سکا شروع میں وہ فلوپ ہوئی چونکہ اب آپ دیکھیں تو وہ اکیس ہزار آٹھ سو ستر تاجر نے ریجسٹرشن کروا لی ہے تو آپ تاجر دو سکیم کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری آئے گی اب نون فائلرز کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی بہتری آئی ہے سات ہزار سے زائد افراد کی جانب سے گوشوارے جمع کرانے کے بعد سمز بحال کر دی گئی ہیں سو ایف بی آر کی اس حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ جتنا بڑا ٹارگٹ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے وہ اس کو ایک وائر کر لیں گے سو شاجہ پہلے تو ایک گفتگو یہ ہے کہ ایف بی آر کو ہمیں ایک مستحقم ادا بنانا چاہیے اور ایف بی آر میں ایسا نہیں کرنا کہ ہم ہر روز یہ دیکھ رہے ہوں کہ مطلب میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ میں آسٹریلین ٹرینڈ اکانومسٹ ہوں اور آسٹریلیا نے ابھی اپنا ایک ٹیکس کا ہیڈ جو ہے جیسے آپ سمجھیں چیئر پرسن یار جو ہے وہ اپوائنٹ کیا آسٹریلیا کا سات سال کے لیے پاکستان نے اور یہ ڈیٹا ایف بی آر کی ویبیٹ پہ پڑھا ہے تو وہاں جا کے سب کو دیکھنا چاہیے پچھلے دس سال میں درہ ایف بی آر کے ہیڈز جو ہیں وہ تبدیل کی ہیں اگر سنو ٹی وی کا ہم روز ہیڈ تبدیل کریں تو وہ کیسے پنپنے دیں گے ہم اس کو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑ سے اب لانگ ٹرم میجرز یہ بھی لینے پڑیں گے کہ اچھی ہومن ریسورس کو لے کر ان امپورٹنٹ پلیسز ان کو پلیس کرنا پڑے گا اور پھر اس طرح کی پولیسیز چاہے وہ تاجروں کے پیچھے جانا ہو چاہے وہ ریل اسٹیٹ کے پیچھے جانا ہو چاہے وہ ٹیکس کو براڈن کرنا ہو چاہے وہ دیجٹائز کرنا ہو ایف پی آر کو چاہے وہ ڈیٹے کو مائن کر کے کہ دیکھنا ہو کہ خاکان نے کتنا ٹریول کیا کتنا ٹیکس دیا ان کی ایڈوکیشن چیزوں پر کتنی خرچ ہو رہی تھی ان کی انکم کیا کیا یہ سب چیزیں میٹ ہو رہی تھی یہ سارا ڈیٹا آویلیبل ہے پاکستان ماشاءاللہ is a very rich country نادرا کا ڈیٹا کمرشل بجلی کا ڈیٹا کمرشل گیس کا ڈیٹا کمرشل کنیکشنز یہ جو آپ کے پاس ہیں جو شاپس ریجسٹر ہوتی ہیں انڈر این ایکٹ اس کا ڈیٹا یہ اتنا ڈیٹا موجود ہے اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے بڑے بانک اکاؤنٹس ہر تاجر ہر خاتون جو کام کر رہی ہے اس کے موجود ہیں تو لیٹس گیو اٹس ٹو ایف پی آر کہ یہ سب کام کرنا ہے یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ یہ سب وہ کر سکیں گے نہیں بہت بڑے دعوے ہیں اور بہت شکریہ خاکان عجیب ماہر مواشیات کرٹیکل انیالیسز کر رہے تھے پاکستان کی ایکانومی کا نو ڈاوٹ کہ ایکنومک ریفارمز کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اکچیف کر سکیں ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ